پاکستان تحریک انصاف کے رکنے سندس امیلی کریم گبول نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں اداروں پر حملے اور تشدد برداشت نہیں ہیں ان کی مضامت کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر کو پونے دو سال پہلے استیفاہ دے دیا تھا سپیکر نے کریم بکس گبول کو قائم مقام اپوزیشن لیڈر کا کہہ کر بلایا کریم گبول نے مستقل طور پر نیا اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کی فرمائش کر دی آپ نے آج ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر مجھے قرار دیا لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ باقیدہ جو ہے وہ ساری اپوزیشن کے طرف سے اگر میں نامزد ہو جاؤں وہ تو آپ جا کے بات کریں نا سارے اپوزیشن سے وہ میرا کام تھوڑی ہے جی ایش کی اوپر جو حملہ ہوا اور خاص طور پر کور کمانڈر آوس قائد عظم حمد علی جناح ان کا گھر ان کے اوپر یہ جو اتنے بڑے حملے ہوئے میں پی ٹی آئی کے اندر جب چلا گیا تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی ایک ایسا دہشتگیر تنظیم جو ایک پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہے میں اس میں چلا جاؤں اس وجہ سے میں نے بہت پہلے پی ٹی آئی کی یہ پوزیشن جو آج ہے یہ میں نے بہت پہلے ان کو دیکھا تھا ان کو سمجھا تھا انہیں دو سال ہو رہے ہیں کہ میں نے اس وقت کے اوپوزیشن لیڈر کو اپنا ریزائن لکھ کر دیا تھا کہ جی مجھے میرا جو رکنیت ہے پی ٹی آئی سے اس کو موتل کیا جائے میں کبھی بھی اس دہشتگیر تنظیم کا نہ حصہ تھا نہ بنو گا نہ رہوں گا مجھے مجھے